موسیقی اتوار کو بڑی راتیں بائیس میں شب اتوار جلوس بیاد معاویہ لکھلے گا اور انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا اور ننگر معاویہ بھی کائیں گے انشاءاللہ فیضان امیر معاویہ آپ عزیزان نوجہ فرمائیں امیر المومنین نے خلفاء کے دور میں زیادہ زندگی امیر المومنین کی خلفاء کے دور میں گزری ہے 25 سال گزری ہے تین خلیفہ کی حکومت تھی کیا امیر المومنین جنگ بھول گئے تھے کیا امیر المومنین کی ذرفقارک ہو گئی تھی کیا امیر المومنین سے خدا نہ خواستہ شجاعت ختم ہو گئی تھی کیا امیر المومنین وہ امیر المومنین جو بعد میں پینتیس سال بعد جب جنگ لڑی سفین میں جا کر تو لوگوں کو پھر ایک دفعہ خندقو احد و بدر کا میدان یاد آیا جب علی بھرپور جوانی میں تھے نوجوانی میں تھے اس طرح سے جنگ لڑی لیکن اس دوران جنگ سفین میں علی جنگ جو نظر آتے ہیں جنگ بدر میں علی جنگ جو نظر آتے ہیں جنگ احد میں علی جنگ جو نظر آتے ہیں جنگ خیبر میں علی جنگ جو نظر آتے ہیں لیکن پچیس سال خلفاء کے دور میں ایسے لگتا ہے کہ اس حسنی کو جنگ آتی ہی نہیں ایسے لگتا ہے کہ سیاست بھی نہیں آتی کیوں عزیزان یہ اس لیے نہیں تھا کہ علی جنگ نہیں جانتے تھے یہ اس لیے نہیں تھا کہ علی اپنا حق نہیں سمجھتے تھے علی اپنا حق بھی سمجھتے تھے علی جنگ بھی جانتے تھے لیکن علی کو معلوم تھا میری جنگ کا میدان یہ نہیں ہے میں نے اپنوں سے نہیں لڑنا ہے میں نے رسول اللہ کے ساتھیوں سے نہیں لڑنا ہے علی کو مانتے ہیں نا علی کو مانتے ہیں نا اگر خلفاء سے اختلاف کی بنیاد رکھ کر سب کچھ ختم کرنا ہوتا تو علی آغاز کر دیتے ہیں نا وہی پر علی آغاز کر دیتے ہیں وہاں پر لیکن امیر المومنین کے یہ کام نہیں کیا بلکہ جہاں خلفاء نے بلایا ضرورت پڑھی وہاں پر آزے ہو گئے کس کو بچانے کے لیے نہ اس شخصیت کو جو خلافت کے طاقت پر بیٹھا ہوا ہے بلکہ میران سے محمد کو بچانے کے لیے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے قرآن کو بچانے کے لیے امت کو بچانے کے لیے یہ گمراہی ہے کہ مسلمانوں میں مسلکی دشمنی شروع کی جائے شیعہ سنی کا دشمن سنی شیعہ کا دشمن یہ غلط ہے یہ نہیں ہے یہ شیعہ کی دشمنی بنتی ہی نہیں ہے یہ نہیں بنتی کیوں نہیں بنتی اس لیے کہ علی اس دشمنی کو پسند نہیں کرتے اور شیعہ علی کا پیروکار ہے عزیزاں اگر خلفاء سے اولج نہ ہوتا تو علی خود موجود تھے نا دینوں خلیفوں کے ساتھ بلکہ تیسرے خلیفہ کے زیادہ علی علیہ السلام اور خلفاء میں مختلف قسم کا محول رہا ہے پہلے خلیفہ امیر المومنین کا زیادہ بہت احترام کرتے تھے دوسرے خلیفہ بھی احترام کرتے تھے امم نے خیال رکھتے تھے لیاز کرتے تھے لیکن تیسرے خلیفہ نہیں کرتے تھے وہ احتیاط جو دوسرے پہلے دو خلیفہ کرتے تھے ان کے لئے ان سارا جال بلووں میں گئے بچایا تھا لیکن جب سارا کچھ ہو گیا تو خلیفہ کو بچانے کے لئے علی اور علی کے بیٹے آئے تین جنگیں علی علیہ السلام کے دور میں ہوئیں تینوں پر ناخش تھے امیر المومنین جنگ جمل میں امیر المومنین نے فتح پائی مکمل فتح پائی جنگ ناہرویان میں مکمل فتح پائی لیکن فتح کا جشن نہیں منایا فتح پائی لیکن جشن کیوں نہیں منایا بلکہ افسوس کیا ان کی لاشوں پر کھڑے ہو کر افسوس کیا کہ اے کاش تم نہ آتے میرے مقابلے میں ہیں اے کاش مجھے مجبور نہ کرتے اے کاش میں نہ لڑتا تمہارے ساتھ جانگا اے کاش تم نے عقل آجاتی خوش نہیں تھے امیر المومنین وہ جنگ جنگ ٹھوسی گئی تھی امیر المومنین پر اگر آپ حسینی ہو اور اگر آپ مہرو یا علی شیعہ یا علی ہو تو آپ پوچھو نا امام حسین سے پوچھو دشمنی کرنی ہے کس کے ساتھ کریں حسین آپ کو بتائیں اگر دشمنی کرنی ہے تو تاپت کے ساتھ کرو دشمنی کرنی ہے تو ظالم کے ساتھ کرو دشمنی کرنی ہے تو ستمگر کے ساتھ کرو دشمنی کرنی ہے تو عامریت کے ساتھ کرو دشمنی کرنی ہے اگر آپ نے تو یزیدیت کے خلاف کرو اور یہ جو تماشا اٹھایا ہے ابان بی نبی یاشوالا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ پوری ایک سازش ہوئی ہے اسلام کے خلاف یہ بھی اشرا فاطمی بھی منانا شروع کر دیا ہے ہم یہ پوچھتے ہیں یہ بدت نکالی کس نے ہے اشرا فاطمی والی آٹھ سے کچھ سال پہلے تک تو کوئی نہیں تھا بتائیں مجھے یہ اشرا فاطمی یہ نہیں سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ کی نعوذ باللہ شہادت جس کو یہ کہتے ہیں غالی یہ دس دن منانا یہ آئمہ علی بیعت نے کب منایا ہے یہ تو آج سے پچاس سال پہلے بھی اگزیس نہیں کرتا تھا تو اس کے بدت ہونے کے لیے یہی کافی ہے یہ سب کچھ ایجنسیوں کی ایما کے اوپر ہوا انٹرنیشنل ایجنسیز جو سنی شیعہ افضاد کروانا چاہتی تھی انہوں نے یہ بون آف کنٹینشن اٹھا لیا ورنب پہلے لوگوں کو نہیں تھا کہ یہ سیدہ فاطمہ کی شہادت کا دن ہم نے یہ منانا ہے اور اشرا پورا منانا ہے اور یہ مسائب پڑھنے ہیں کیوں نہیں تھا اب یہ کہاں سے آگیا ہے فنڈنگ ہوئی ہے میرے بھائی اور کیا ہوا ہے جس طرح سنیوں کو فنڈنگ ہوئی کہ نعرے لگاؤ بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ شہزان امیر مغاویہ حضرت مغاویہ پہلے تو کبھی سنیوں نے یہ نعرہ نہیں لگایا تھا سنی تو آج جوڑتے تھے شیعہ کے آگے کہ یار کام ڈالا ہے امیر شاہم نے خدا دانا ہے اس نے لانت نہ کرو سابیوں نے دی وینال زبانہ باندھ رکھو یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ سنیے کہیں کہ نئے جی امیر معاویہ کانفرنس کریں گے نوٹ اٹال یہ بھی جنسیوں کی امام پہ ہوا تاکہ سنیوں کو بھڑکائیں الیاس قادری صاحب ایک بے ضرر انسان تھے مدلی چینل والے وہ تو یار چینٹیوں کو اتنا اترام کرتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ کیلے آگئے اس سے چینٹیاں لگی تھی انہوں نے مریدوں کا میں نے کیلے نہیں کھانے جہاں سے کیلے اٹھائیں وہاں جا کے واپس رکھو آپ نے چینٹیوں کو بے دخل کر دیا ایسے بندے سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ وہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ یہ نعرے لگوائے گا فنڈنگ ہوئی ان کو خود بھی نہیں پتا ہوگا یہ ذہن میں رکھئے گا یہ ان کو فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ یوز ہو رہے ہیں ہاں جی اس کے لیے پھر بنو امیہ والی چالیں چاہیے ہوتی ہیں ہاں جی کہ آپ ایسے بندوں کو نزدیک نہیں دیں ہم نے کیوں بندی لگائی ہوئی ہے چندہ کسی کا نہیں لینا جاؤ نسو کسی تو ہوسائے فیم نہیں لینا کہ آؤ جی فنڈنگ نے کہا تو اٹھا پروگرام رکھوا دینے ہیں فنڈنگ نے چینل دے تو ہم نے ناچ کر دینے ہیں اور جاؤ اپنا کام کرو عورت کی ایڈیئے اسلامی بہنوں کا در شروع کر دیں اور جاؤ اپنا کام کرو بہت تین ہی چیزیں آپ بچ جائیں دولت عورت شہرت دنیا کے سارے شیعتین مل کے دنیا کی ساری ایجنسیاں مل کے آپ کو گمرا نہیں کر سکتی یہ تین آپ چیزیں لے گئے مجھ سے لیکن ان تینوں سے وضوح ٹوٹے گا جب بھی یہی سے ٹوٹے گا کہیں ایک جگہ سے تو آپ دیکھیں گے کیسے شیطان داخل ہوتا ہے شہرت سے دولت سے اور عورت سے اور مولوی تو اکثر عورت اور دولت پہ مر جاتا ہے شہرت پہ بھی مرتا ہے ویورشپ کیلئے لکھتا ہے ریپلائی ٹو انجینئر مہدلی مرزا تو یہ اشرا فاطمی خود بھی دتا ہے ایران میں کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جو نیجی محفلوں میں مجھے خود آ کے بتایا ہے جو کم سے پڑھ کے آئے ہیں ان علماء نے وہ کہتے ہیں فراد ہے سارا سیدہ فاطمہ کے قتل والا جو یہ پورا ڈکوصلہ ہے لیکن کہتے ہیں لیکن آپ یہ چونکہ پبلک میں بکتا ہے ہم کیسے بتائیں بلکل اس طرح سے جس طرح آپ بریلوی علماء یہ نہیں بتا سکتے کہ ملاد کے موقع کے اوپر یہ جو آپ نے جلوس جھنڈیوں کے ساتھ ساتھ یہ آپ نے جو زیارتیں لگانا شروع کی ہیں پھر مکہ اور مدینہ کے مارڈل بنا دی ہیں اس سے بڑھ کے لوگ وہاں سامنے کھڑے ہو کے دعائیں کرتے ہیں اس کا ریپلیکہ سمجھتے ہوئے یہ سب بدات ہیں نیجی محفلوں میں تو ہمیں آ کے کہتے ہیں بدت ہے لیکن کہتے ہیں اگر ہم کہیں گے تو توکہ اٹھا لے گی ماری اوامی سرطن سے جدا یہ ڈر ہر فرقے میں وجود ہے ابان بن ابی یاش ان کے نزدیک بھی جھوٹا امام مسلم نے مقدمہ میں لکھا ہے کہ یہ جھوٹا قذاب ہے طبع تابعین میں سے ہے اور دو طبع تابعین کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ہزار عدیسیں لکھی ابان بن ابی یاش سے امام مسلم نے صحیح مسلم کے شروع میں مقدمہ میں لکھا ہے ان میں سے کہتے ہیں مجھے جب نبی الاسلام کی خواب میں زیارت ہوئی تو آپ نے صرف چھے حدیثوں کی تصدیق کی باقی نو سو چورانوے حدیث کے بارے میں کہا یہ سب جھوٹ ہیں میری طرح منصوب ہیں یہ وہ قذاب راوی ہے جس نے وہ سلیم کی کتاب کے بارے میں کہا جی منو جاندے جاندے وہ کتاب دے گیا اسی حضرت علیدہ ایک صحابی اے او دے چیز میں تو انہوں بیان کر رہے ہوں اور پھر لوجیکلی ایک حالات و واقعات بھی تو بتا رہے ہوتے ہیں کونسے سسٹم میں کونسی چیز بیٹھ رہی ہے بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اگر مسلح تھے امت کی اصلاح چاہتے تھے تو معاویہ کے خلاف تلوار کیوں اٹھائی اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ امت کی جمعیت کو توڑ رہا ہے یہ رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ گیا ہے جنگ سفین لڑی ڈنکے کی چوٹ پہ لڑی اور جا کے بڑاپے کی عمر میں لڑی سکسٹی پلس اور جوانے کی عمر میں جب رسول اللہ کی وفات کے وقت صرف چونتیس سال عمر تھی مولا علی علیہ السلام کی جب وہ جوان بھی تھے طاقتور بھی تھے بنو حاشم پورا قبیلہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا جہیے صحابہ اور انصار آپ کو غلیوہ بھی بنانا چاہتے تھے اس وقت حضرت علی نے تلوار اٹھا کے اپنا حق نہیں لیا اگر یہ حق اس طرح تھا اور الٹا آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کیا جنہوں نے ان کی بیوی کا قتل کیا اور بیوی بھی صرف مولا علی کی وہ بیوی ہوتی تو شاید ٹال لیٹ ہو سکتا رسول اللہ کی بچی بخاری مسلم حدیث جنتی عورتوں کی سردار حسنہ حسین کی والدہ اور کمپرومائز کون کر رہے ہیں مولا علی علیہ السلام اللہ کا شیر دنیا اور آخرت میں اللہ کے نبی کا بھائی جس کے بارے میں بخاری مسلم حدیث ہے کہ میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں رات کو نیندی نہیں آئی کہ خوشنصیب کون ہوگا کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں اور مولا علی کو بھلا کے اشعب چشم تحضور نے اپنے مبارک لواب لگا کے بھیجا فتح ہوگی اور مسلم شیف کے الفاظ ہیں حضرت عمر کہتے ہیں اس سے پہلے مجھے کبھی خواہش نہیں ہوئی تھی کہ حضور مجھے کوئی جھنڈا دیں یا مجھے کسی لشکر کا امیر بنائے لیکن اس موقع پہ میرا بھی دل کر رہا تھا کہ وہ جھنڈا مجھے مل رہا ہے جو علی کو ملا اور نقل کس نے کیا یہ حضرت عمر کے الفاظ حضرت ابو ریرہ نے نقل کیا ہے جن کے بارے میں کہتے ہیں جی بغزیہ لے بیعت تھا وہ کہانیوں کراؤ جڑی کوئی ویٹن بھی بین دی ہوئے کرائن بدا دیتے ہیں لیکن یہ جزوی علم جو ہے نا وہ نقص پیدا کرتا ہے جائیں انٹرنیشنل دالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں کہ جو مولا علی اتنا دلیر ہو رسول اللہ کا تربیتی آفتہ ہو وہ اپنی بیوی کے قاتل کے ساتھ کمپرومائز کر سکتا ہے اور صرف بیوی نہیں نبیل اسلام کی بچی آپ ان کو یہ کہانی کرائیں گے کہ جی وہ امت کی مفاد کی خاطر وہ خموش ہوگے تو سر امت کی مفاد کی خاطر اگر خموش ہوئے تھے تو پھر صفین میں بھی خموش رہتے نا جمل اور نہروان میں بھی خموش رہتے نا نہیں اسی لیے میں سید جواد ڈکوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو مسلح مانتا ہوں اٹلیسٹ شیعہ کمیونٹی کے اندر مجدد مانتا ہوں کہ انہوں نے پہلی دفعہ آ کے دلیری کے ساتھ یہ مقدمہ بیان کیا ہے اگرچہ انہوں نے بھی سیدہ فاطمہ کی شہادت والا واقعہ ایک جگہ بیان کر دیا ہوا ہے لیکن وہ خود ہی منصور ہو گیا جب انہوں نے کہہ دیا کہ خلفہ سلاسہ کے ساتھ مولا علی جب چلے ہیں تو ہماری ان کے ساتھ اسی طریقے سے دوستی ہے جن کے خلاف تلوار اٹھائی ہے ان کے خلاف ہماری اسی طرح تلوار ہے اور انہوں نے بولا کہ کیا ذلفکار کھو گئی تھی مولا علی سے خلفہ سلاسہ حضرت ابوبکر عمر عثمان کے زمانے میں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیم السلام اجمعین نہیں انہیں پتا تھا کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھیوں کے ساتھ نہیں لڑنا یہ جملے ہیں سید جواد نکوی صاحب کے امیر المومنین نے خلفہ کے دور میں زیادہ زندگی امیر المومنین کی خلفہ کے دور میں گزری ہے پچیس سال گزری ہے تین خلیفہ کی حکومت تھی کیا امیر المومنین جنگ بھول گئے تھے کیا امیر المومنین کی ذلفکارک ہو گئی تھی کیا امیر المومنین سے خدا نہ خواستہ شجاعت ختم ہو گئی تھی کیا امیر المومنین وہ امیر المومنین جو بعد میں پینتیس سال بعد جب جنگ لڑی سفین میں جا کر تو لوگوں کو پھر ایک دفعہ خندق و احد و بدر کا میدان یاد آیا جب علی بھرپور جوانی میں تھے نوجوانی میں تھے اس طرح سے جنگ لڑی لیکن اس دوران جنگ سفین میں علی جنگ جو نظر آتے ہیں جنگ بدر میں علی جنگ جو نظر آتے ہیں جنگ احد میں علی جنگ جو نظر آتے ہیں جنگ خیبر میں علی جنگ جو نظر آتے ہیں لیکن پچیس سال خلفاء کے دور میں ایسے لگتا ہے کہ اس حسنی کو جنگ آتی ہی نہیں ایسے لگتا ہے کہ سیاست بھی نہیں آتی کیوں عزیزان یہ اس لیے نہیں تھا کہ علی جنگ نہیں جانتے تھے یہ اس لیے نہیں تھا کہ علی اپنا حق نہیں سمجھتے تھے علی اپنا حق بھی سمجھتے تھے علی جنگ بھی جانتے تھے لیکن علی کو معلوم تھا میری جنگ کا میدان یہ نہیں ہے میں نے اپنوں سے نہیں لڑنا ہے میں نے رسول اللہ کے ساتھیوں سے نہیں لڑنا ہے علی کو مانتے ہونا اگر خلفاء سے اختلاف کی بنیاد رکھ کر سب کچھ ختم کرنا ہوتا تو علی آغاز کر دیتے ہیں وہی پر علی آغاز کر دیتے ہیں وہاں پر لیکن امیر المومنی نے یہ کام نہیں کیا نہ اس شخصیت کو جو خلافت کے طاقت پر بیٹھا ہوا ہے بلکہ میران سے محمد کو بچانے کے لیے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے قرآن کو بچانے کے لیے امت کو بچانے کے لیے یہ گمراہی ہے کہ مسلمانوں میں مسلکی دشمنی شروع کی جائے شیعہ سنی کا دشمن سنی شیعہ کا دشمن یہ غلط ہے یہ نہیں ہے یہ شیعہ کی دشمنی بنتی ہی نہیں ہے یہ نہیں بنتی کیوں نہیں بنتی اس لیے کہ علی اس دشمنی کو پسند نہیں کرتے اور شیعہ علی کا پیروکار ہے عزیزاں اگر خلافہ سے علج نہ ہوتا تو علی خود موجود تھے نا تینوں خلیفوں کے ساتھ بلکہ تیسرے خلیفہ کے زیادہ علی علیہ السلام اور خلافہ میں مختلف قسم کا ماحول رہا ہے پہلے خلیفہ امیر المومن کا زیادہ بہت احترام کرتے تھے دوسرے خلیفہ بھی احترام کرتے تھے امم نے خیال رکھتے تھے لحاظ کرتے تھے لیکن تیسرے خلیفہ نہیں کرتے تھے وہ احترام جو دوسرے پہلے دو خلیفہ کرتے تھے دوسرے خلیفہ نہیں کرتے تھے اس کے بابجو جب تیسرے خلیفہ کا محاصرہ ہوا بچانے کے لئے کون آیا بنومیہ میں سے ایک بھی نہیں آیا وہ بنومیہ میں سے تھے ان کے گرد بنومیہ آکٹے تھے ان کے لئے وہ سارا جال بنومیہ نے بچایا تھا لیکن جب سارا کچھ ہو گیا تو خلیفہ کو بچانے کے لئے علی اور علی کے بیٹے آئے تین جنگیں علی علیہ السلام کے دور میں ہوئیں تینوں پر ناخوش تھے امیر المومنین جنگ جمل میں امیر المومنین نے فتح پائی مکمل فتح پائی جنگ نہروان میں مکمل فتح پائی لیکن فتح کا جشن نہیں منایا فتح پائی لیکن جشن کیوں نہیں منایا بلکہ افسوس کیا ان کی لاشوں پر کھڑے ہو کر افسوس کیا کہ اے کاش تم نہ آتے میرے مقابلے میں اے کاش مجھے مجبور نہ کرتے اے کاش میں نہ لڑتا تو بہرے ساتھ جانگا اے کاش تم نے عقل آ جاتا خوش نہیں تھے امیر المومنین وہ جنگیں ٹھوسی گئی تھی امیر المومنین پر اگر آپ حسینی ہو اور اگر آپ مہروں یا علی شیعہ یا علی ہو تو آپ پوچھو نہ امام حسین سے پوچھو دشمنی کرنی ہے کس کے ساتھ کریں حسین آپ کو بتائیں اگر دشمنی کرنی ہے تو تعاپت کے ساتھ کرو دشمنی کرنی ہے تو ظالم کے ساتھ کرو دشمنی کرنی ہے تو ستمگر کے ساتھ کرو دشمنی کرنی ہے تو عامریت کے ساتھ کرو دشمنی کرنی ہے اگر آپ نے تو یزیدیت کے خلاف کرو تو میں نے تو گن پوائنٹ پر ان سے نہیں نکلوائے تو وہ چیزیں بیان کریں جو حقیقت پر مبنی ہو یہ فراد ہے ٹوٹلی فراد ہے اس کے فراد ہونے کے لیے کافی ہے کچھ اٹھ سے دنوں نے شروع کیا دکھائیں نا مجھے پرانی کتابوں میں کہ یہ پانٹ سو سال پرانی کتاب ہے اشرا فاطمی منایا جاتا تھا یہ سب ایم آئی سکس کی پیداوار ہے جو یوکے کی ایجنسی ہے یہاں پہ بھی انہوں نے کچھ چوہ چھوڑے ہوئے ہیں میرے خلاف بھی بول رہے ہوتے ہیں اور وہ ویڈیو بنا رہے ہیں انجینئر صاحب نے کہہ دیا کہ جو شیعہ ہیں اور اہل حدیث ہیں زندہ لاش ہیں میں نے جناب ساروں کے نام لیے ہیں ان غالیوں کے جو فرقہ والیت پھیلا رہے ہیں جن کی میں تعریف کر رہوں انہیں میں زندہ لاش کہوں گا یعنی میں سید جواد نکوی صاحب کو زندہ لاش کہوں گا یا اہل حدیث کے شیخ زبیل لیزہی صاحب کو میں زندہ لاش کہوں گا تو وہ پھر خیر ان کی غلاثت بھی کھل کے باہر آئی جو ان میں غالی تھے جو موڈریٹ تھے انہوں نے پہلی دفعی میرے بیان کی خود ہی تعویل بیان کر دی کہ نہیں جس شخص کا یہ کریکٹر ہو جب وہ یہ بات کر رہا تو اس کو اس پیرائے میں دیکھنا ہوگا اور پھر میں نے اس کے پر بغیدہ کلیریفکیشن بھی دی اس کے باوجود میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں اگر کسی کا دل دکھ ہے اس حوالے سے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا دل دکھ ہے لیکن میں اپنی اس بات کے اوپر قائم ہوں کہ جب تک فرقہ واریت کی درادیں ختم نہیں ہوں گی سنی شیعہ فرقہ بازی پھلانے والے لوگ ان زندہ لاشوں کو جب تک آپ دفنائیں گے نہیں تاکہ یہ لوگوں کو ہانٹ کرنا چھوڑ دیں اس وقت تک امام مہدی کو آپ ویلکم نہیں کہہ سکتے کیونکہ امام مہدی نے سنی اور شیعہ کی تفریق سے بلند ہو کے امت کی امامت کرنی ہے امام مہدی جو ہیں وہ سنی ہوں گے شیعہ ہوں گے یا مسلم ہوں گے کیونکہ ان کے جدہ امجد حسین ابن علی علیہ السلام مسلم ہیں اور ان کے جدہ امجد محمد رسول اللہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللہمَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى مُحَمَّدِ قرآن میں آئے وہ مسلم ہیں اور ان کے جدہ امجد ابراہیم علیہ السلام مَا کَانَا اِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيَّا وَلَاكِنْ كَانَا حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا کَانَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مسلم تھے اور وہ مشرقین میں سے نہیں تھے ہم ڈاکٹر سرار صاحب کہتے تھے کہ تمہارے نبی بھی نہ سننی تھے نہ شیعہ تھے وہ مسلم تھے جیسے ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ وہ نصرانی تھے یہ سب کی سب باتیں جھوٹ بکواسیات کے اوپر چلنی ہوتی ہیں یہ فٹن نہیں بیٹھتی ہیں سقیفہ بنی سائدہ کے اوپر میں بھی بولا ہوں حدیث قرطاز کے اوپر بولا ہوں میری ڈیٹیل ویڈیوز ہیں لیکن ایڈ ڈا اینڈ آف ڈا ڈے آج ایک چیز جب ریزالف ہو گئی پھر اس چیپٹر کو کلوز رہنے دیں بیان ضرور کریں جتنی بات ہوئی ہے لیکن چیپٹر کو کلوز رہنے دیں جو چیپٹر کلوز بھی ہوا وہ جنگ سفین کا ہے ہم اسے چھیڑتے ہیں جنگ جمل کا ہے لیکن اس میں بھی صاحب کو ہم کہتے ہیں ان کو مولا علی نے معاف کر دیا اس کو ہم چھیڑنے کے بعد بیان کر کے کلوز کر دیتے ہیں لیکن سفین کا فیصلہ تو مولا علی نے کہا قیامت والے دن ہوگا میرے اور معاویہ کے درمیان جو المصنف ابن عبی شہبہ میں موجود ہے ٹھیک ہے نا معاف کریں آپ لیکن خلفہ سلاسہ کے بارے میں جب ہم نحج البلاغہ سے مولا علی کے خطبات آپ کو پیش کریں اور مولا علی سورہ ان نور کی آیت نمبر 55 کو کوٹ کر کے کہیں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ اپنے نیک بندوں کو خلافت بخشے گا اور اس خلافت والی آیت کو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی جنگ قادسیہ اور جرموک میں فتوحات کے ساتھ جوڑیں تو پھر مولا علی نے تو اپنا کیدہ بتا دیا ہم تو بھئی علی کے شیع ہیں پولٹیکل ٹرم میں تو پھر علی کے شیعہ بنے نا یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت انسان کو ذاتی طور پر کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے وہ تو رسول اللہ کے زمانے میں کئی چیزیں نبی الاسلام کمپرومائز کر لیتے تھے صحابہ کو ناپسند ہوتی تھی نفرت کرتے تھے اس کے باوجود کہتے تھے یا رسول اللہ سمعنا واتانا بخاری مسلم میں عدیث ہے نا غزوہ حنائن آخری جنگ تھی مشرقین عرب کے خلاف اس کے بعد مکہ سے پھر اسلام باہر نکلے یہ فتح مکہ کے بھی کچھ مہینے بعد ہوئی نبی الاسلام بلا بلا کے جو لوگ فتح مکہ پہ تلقا مسلمان ہوئے ان کو اونٹ تقسیم کر رہے ہیں ابو سفیان کو سو اونٹ دے دیئے ہوئے 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 پوری زندگی نبی کے ساتھ جنگیں لٹتا رہا چند مہینے پہلے مسلمان ہوا وہ بھی جب تھرٹ کی گئی سورہ توبہ میں کہ چار مہینے کا ٹائم ہے یا اسلام قبول کرو ورنہ عذاب استحال آئے گا قتل کیے جاؤ گے جس طرح اگلے انبیاء کے انکار کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا اب مسلمانوں کی تلوار تم پہ مسلط ہوگی جو سورہ توبہ میں آئے کہ اس دفعہ عذاب نبی کے اصحاب کی تلواروں کے ذریعے ہوگا اسلام قبول کر لیا اور حضور سو اونٹ سے دے رہے ہیں صحیح بخاری اور مسلم میں الفاظ ہیں صحیح مسلم میں تو بڑے دردناک الفاظ ہیں بخاری میں تو اتنے ہیں کہ ابھی تو قریش کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہے اور رسول اللہ اپنے انہی دشمنوں کو جنہوں نے ابھی کلمہ پڑھا ہے وہ بھی ڈر کے ان کو مالِ غنیمت میں سو سو اونٹ دے رہے ہیں صفوان کو دے دیا ہے سو اونٹ ابو صفیان کو دے دیا ہے سر عمر سیریز وےح لو پھر تو انہوں پتہ لگے گا کہ صفوان کون تھی جنہیں حضور کے قتل کے اوپر بندہ مقرر کیا ہوا تھا جو وہ مرزانہ طور پر مسلمانوں کے واپس آیا تو یہ فتح مکہ پر بھاگ کے جا رہا تھا رسول اللہ نے اپنی پگڑی دی وہ صفوان کے دوست کو ایک زمانت کے طور پر اس نے جا کے سائل سمندر سے جو اناس صفوان کو کہا کہ اپنے آپ کو ہلاک مت کر اللہ نے رسول اللہ کو غلبہ دے دیا ہے تو رسول اللہ کی جیت تمہاری جیت ہوگی ہے قریش کے لوگوں تم اینڈ پہ ہو اب تو اسلام قبول کرلو اللہ نے اس کو فتح دے دی ہے تو اس کی جیت تمہاری جیت ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو وہ کشتی سے نیچے اترا اس نے کہا گرنٹی کیا ان کا یہ دیکھو رسول اللہ نے مجھے اپنی پگڑی دے دیا ہے کس شخص کی زمانت کے لیے جس نے حضور کے قتل کے لیے اسی بندے کو مقرر کیا ہوا تھا آیا حضور نے معاف کر دی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں سو سو اونٹ جب دیئے تو انسار مدینہ نے کہا کہ ہماری تلواروں سے تو ابھی قریش مکہ کا خون ٹپک رہا اور مسلم کے الفاظ ہیں اس شخص پہ دیکھو اپنے قبیلے کی محبت غالب ہو گئی ہے کس پہ رسول اللہ پہ کلماتِ کفر تھے یہ لیکن نادانی میں ہوئے حضور کو اللہ تعالیٰ نے بھئی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ کے چند نوجوان قسم کے جو جذباتی اصحاب ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ آپ کے بارے میں دی ہے آپ نے ان کو بلایا کوئی ٹوکا نہیں اٹھایا کوئی ٹو نائنٹی فائف سین نہیں لگائی آپ نے کہا کہ میں نے مجھے پتا چلا ہے تم نے یہ یہ الفاظ کے پھر سینئر صاحب ہی چھوڑے ان کا یا رسول اللہ یہ نوجوان ہے جذبات میں انہوں نے کہہ دی ہے ان سے یہ الفاظ نکل گئے تو حضور نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں ویسے یہاں پہ نہیں کسی نے قبول کرنا ہوتا پھر حضور نے فرمایا کہ کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ خدا کی قسم اگر دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار مدینہ دوسری گھاٹی میں چلے میں انصار مدینہ کے ساتھ ہوں گا میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ ہوگا یعنی حضور نے ادھر ہی بتا دیا تھا کہ میری قبر اب مدینہ میں بنے گی میں نے اپنے ابائی علاقے میں تھے مکہ میں اور آپ کو ہر بندے کو اپنے ابائی علاقے سے پیار ہوتا ہے حضور نہیں کہ کام ہے مدینہ میں اور پھر انصار کو بتا دیا بخاری مسلم میں یدیس ہے انصار میرے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی تم سبر کرنا یا تکہ حوزے کوسر پہ آکے مجھے ملنا وہاں پھر بدلا ہوگا سحقا سحقا لمن غیرہ بعدی سحقا سحقا لمن بدلہ بعدی ان پہ فٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا جنہوں نے پھر احل البعید کے ساتھ انصار مدینہ کے ساتھ ظلم کی ہیں تو یہ جو کچھ آل امیہ نے کیا ہم اسے کنڈم کرتے ہیں لیکن آل امیہ کی غلطیوں کا وبال ان لوگوں پہ مت ڈالیں خدا کے لئے شیان علی ایک پولیٹیکل ٹرم تھی جو پھر ایک فرقے کی شکل میں سامنے آگئی اور اس میں پھر اتنا غلوب ہوا اتنا غلوب ہوا کہ آج وہ پریکٹیکلی ان میں سے اکثر لوگ رافضی ہو چکے اور اگر شیعہ میں کوئی مسلح پیدا ہوتا ہے سمجھانے کے لئے اسے کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی ہے جوان نکوی صاحب کے بارے میں غالی شیعہ پاکستان انڈیا کے کہہ رہے ہیں دیوبندی مولانا اندازہ کرو تو تسی ملو کہنے میں مولوی کو کمپرومائز کرے گا اپنے فرقے دے مولوینوں کہنے دیوبندی مولانا کیڑی تو بھی چھوٹا دیل ہوں دا ہے مولویوں دا خدا کے لئے ہوش کے ناخن لیں امت کو کس طرف یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں اور یہ اس قسم کی کسی ایکٹیوٹی میں آپ حصہ نہ لیں میں تو بالکل کلیر کٹ کہوں گا کہ جو مسلمانوں میں تفریق ڈالے آپ دیکھیں ایران میں چونکہ جس طرح پاکستان میں سعودی عرب کے آنے کے بعد اہل حدیث کی وجہ سے کتابوں کا شغف پیدا ہوا ورنہ تو لوگ بزرگ بابوں کی کتابیں پڑھتے تھے شیعہ کے ہاں تو بالکل کوئی شغف نہیں تھا یہ تو انقلاب ایران کے بعد تھوڑا کتابوں کا سلسلہ شروع ہوا کتابوں کے ترجمے شروع ہوئے اور تھوڑا علمی شغف آیا وہ ایران کے لوگ تو سب کانٹیننٹ کے شیعہ کو کہتے ہیں یہ ازادار ہیں وہ کہتے ہیں شیعہ نے علی نہیں ہے یہ ازادار ہیں یعنی یہ چاند رسومات کا نام انہوں نے شیعت رکھ لیا وہاں پہ آپ فتوے دیکھ لیں خامنائی صاحب کا فتوہ جب وہ یاسر الحبیب غالی رافزی نے عرب کے چینلز کے اوپر بیٹھ کے سیدہ عائشہ صلی اللہ علیہ حاق کے اوپر سبو شتم کیا اور نعوذ باللہ عائشہ فی النار یہ سارے وہ نعریں لکھ کے اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بندہ شیعت سے خارج ہے اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے جو نبی الاسلام کی بیویوں کی یا کسی ساتھی کی توہین کرے یا اہل سنت کے مقدسات کی جس کی اہل سنت عزت کرتے ہیں کسی کی بھی توہین کرنے والا شیعہ نہیں ہے جہے جائے کہ امہات المومنین کی رضی اللہ عنہ وعلیہم السلام اجمعین پھر جہاں تک انہوں نے فتوہ دی یہ سارے فتوے میں ربما لکھے ہیں آپ جا کے گوگل پر بھی لکھیں انگلیش میں بھی آپ کو فتوے مل جائیں گے کہ اگر سعودی حکومت شیعہ کو مجبور کرے کہ یہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے تب بھی آپ امام کعبہ کے پیچھے ہی نماز پڑھے ہاتھ باندھ کے آپ نے اپنی نماز الگ نہیں پڑھنی امت کی جمعیت سے الگ نہیں ہونا اندازہ کرو اے تو اڈیچ اتنا ہوسلا سنیئے چا یہاں ہم سنیوں کی کتابوں سے بتا رہے ہیں کہ یار ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا سنت ہے وہ کہنے جی جناب یہ کہاں سے نکال لی ہے دونوں طریقے سنت ہے تو پھر اتنا حصلہ ہونا چاہیے تو ایسے علماء جو امت میں جوڑ پیدا کریں علمی طریقے سے اور یہ یاد رکھیں حرف آخر کوئی بھی نہیں نہ میں ہوں نہ کوئی اور عالم جس کو بھی بات ثابت کرنی ہوگی اپنی دریل کے ساتھ ثابت کرنی ہوگی یا میں نے پوائنٹ آٹ کی انہ چیزیں کہ یہ جو روایتیں سب سے پہلے تو وہ لوگ بیان کریں نا اس کے ریفرنسز جو بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے اور وہ اپنے علماء کی تصدیقات دکھائیں پرانے صلف کی کہ یہ وہ بیان کرتے رہے ہیں اور ان چیزوں کو صحیح مانتے ہیں پھر ہم آگے چلیں گے وہ ایک شیعہ علم جی چالیس کتابوں سے جی میں جو ہے نا سیدہ فاطمہ کی شہادت اور چالیس ہزار کتابیں بھی ہوں اب روایت ایک ہے یعنی پاکستانی اگر بائیس کروڑ عمام ایک جھوٹ بولے اور آپ کہیں گے بائیس کروڑ سند ہیں اس جھوٹ کی تو چلا تو ایک بندے سے تھا نا وہ چالیس کتابیں کونسی ہیں وہ ساری مولویوں کی لکھیوی کتابیں ہیں وہ مولوی جب جہاں سے نکل کیا ہے جو ضعیب بہت اگر شروع سے نکل ہوئی ہے وہ اسی طریقے سے چلے گی اس کا اوریجن وہی ایک ہے جو ہم نے کہہ ثابت نہیں میری یوٹیوب کے پر ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے اس کانٹیکس میں آپ دیکھیں سیدہ فاطمہ کا قاتل کون اس کے اندر میں نے تفصیل کے ساتھ وہ ساری سقیفہ بنی سائدہ ان ساری چیزوں کو ڈسکس کی ہے اور ایک اور لیکچر ہے حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ اور وسیع رسول کون ہے تین گھنٹے کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دیکھیں پک اینڈ چوز نہ کریں مولا علی نے فرمایا سی نا میری وجہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے اور دو گمرا ہوں گے ایک میری محبت میں غروب کر کے اور ایک میری دشمنی میں یہ صحیح سنت سے ہے فضائل صحابہ آمہ منمبل کی کتاب وہ الحمدللہ دو ہزار حدیث اور اثار پر وہ کتاب ہے اردو میں ٹرانسلیٹ ہو کے آگئی ہے ہمارے سٹال پر رگی ہوئی ہے نو پرافٹ نو لاس پر ہم دے رہے ہیں جس کو شوک ہے وہ لے اس میں روایت مجود ہے ناسبی اور رافضی دونے سے بشارتہ نے اللہ فضل اللہ جہنم دیا تو میں نال ہو کے تکے مارنے نہیں تو انہوں ایتھر میں تو انہوں کچھ نہیں کہنے دا اُتھے نہیں جی چھڑنا جڑے جڑے بندے رافضی نے یا ناسبی نے نا جنہوں نے فیصلہ دا ہے میں نال ہو کے تکہ مارنا ہے کیونکہ یہ لوگ خود نہیں گمرا ہوئے انہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جہنم میں جانے کے اسباب پیدا کی ہیں یہ پیشواں ہیں گمراہیوں کے سلو علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الى یوم الدین آمین